موسیقی 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 بیلٹ کی جو متگڑنا ہے وہ ابھی کی جا رہی ہے دو سو بائیس سیٹوں پر یہ چناب ہوا تھا پہلے پوستل بیلٹ کی متگڑنا ہو رہی ہے دو سو بائیس سیٹوں پر کل ملا کر کے چناب ہوا اور آج ووٹوں کی گریتی کی جا رہی ہے سوال جس کا تص بنا ہوا ہے کہ کیا کانگریس سکتہ میں فر سے واپسی کرے گی کیا کانگریس ایک بار فر سے سکتہ پر کابض ہوگی یا پھر بی جے پی کمل کھلانے میں کیامراب ہو پائے گی جے ڈی ایس اسے لگاتار کنگ میکر کی بھومکہ کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کنگ میکر کی بھومکہ نبھائے گی کیونکہ یہ جو امید کی جا رہی ہے کہ تیس سے چالیس سیٹوں کے بیچ میں ایسا کہا جا رہا ہے جو اپینین پولس آئے اس کے بعد پھر ایجزپ پولس آئے اس میں تقریباً تیس سے چالیس کے بیچ میں سیٹیں جے ڈی ایس کو دکھایا جا رہا ہے کہ تیس سے چالیس کے بیچ میں جیڈی ایس سیٹیں حاصل کر سکتی ہے تو سوال ہے کہ اگر 30 سے 40 سیٹیں جیڈی ایس حاصل کرے گی تو کہنا کہیں کنگ میکر کی بھومکہ وہ نبھا سکتی ہے لیکن یہ کافی کچھ مربھر کرے گا کہ آج کیا کچھ ریزلٹ رہتا ہے حالانکہ اب رجان جو ہیں آپ سے کچھ دیر بعد رجان آنے بھی شروع ہو جائیں گے اور اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ سچارنجی سنگھ ہیں جو کہ ورشت پترکار ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک مشراجی ہیں جو کہ راجنیتک صلحہکار ہیں ایک مشراجی شروعات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ووٹوں کی گریتی شروع ہو چکی ہے رجان آپ سے کچھ دیر میں آنے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صدھار میا کا جو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی دلت سی ایم کو کانگریس آگے کرنا چاہے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے وہ اپنے کرسی قربان کرنے کے لئے تیار ہیں کیا کانگریس کے من میں کہیں نہ کہیں یہ چل رہا ہے کہ شاید مشکل ہے اس کے لئے دیکھیں یہ ایک بہت اگر صدھار میا جی نے یہ بولا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ڈائیلیما ہے مانسی کستر پہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو بیان دے رہے ہیں کہ سی ایم کون ہوگا دلیت ہوگا کون ہوگا یہ آپ سارے کے سارے جو ہے ووٹ کاؤنٹنگ ہو جانے کے بعد ڈیکلیریشن کے بعد بھی آپ دے سکتے تھے ابھی دے دینے سے کوئی ووٹ کاؤنٹنگ کا تو کوئی ریزلٹ چینج ہوگا نہیں تو یہ ایک بوخلا ہٹ میں دیا گیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہے کہ سدھار میا جی کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی میرے اوپر بھی کوئی خطرہ ہو کوئی رسک ہو ہائی کمان سے کوئی رسک ہو کوئی خبرہ کوئی خطرہ ہو تو اس لیے انہوں نے یہ ایک کارڈ یہ کھیلا ہوا ہے کہ بھائی جو دلیت ہیں اگر مان لیجیے کچھ ایسے جو ہے کنڈیڈیٹ ہیں جو دلیت ہوں جو نردلی جیتے ہیں ان کو ابھی سے اپنے کھیمے میں کر لیا جائے جی ڈی ایس کو اپنے کھیمے میں ایک پوسٹیف انڈکیشن دیا جا رہا ہے ایک پوسٹیف سگنل بہت سے لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ ان کی اگر ان کی مزارٹی نہیں آتی ہے تھوڑا بہت کم آتی ہے تو ایک پٹیکلور خاص کٹیگری کے لوگوں کو جاتیگت ویسے لوگوں کو جو ہے جو لوگ جیتیں گے یا جو پارٹیاں ہیں ان کے لوگوں کو ابھی سے یہ ایک انڈیریکٹ وے میں انیوٹیشن ہے کہ you come with me I am ready to sacrifice چند جی جی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کانگریس نے جو بھی پلان تیار کیا ہے کانگریس پہلے ہی کہنا کہیں یہ پلان تیار کر چکی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو گوہ اور مریپور میں ہوا اس سے کہنا کہیں سبق لیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر ملکار جن کھڑگے کو بھیجا گیا آہ گنام نے بھی آزاد کو وہاں پر بھیجا گیا وہ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور لگاتار کہنا کہیں اس کوشش میں لگے تھے کہ اگر کہیں بھی کانگریس سرکار بنانے کی استحتیم میں نہیں رہتی ہے تو کس طریقے سے پلان بھی ہمارے پاس رہے اور سرکار بنانے میں ہم کامیاب ہو جائیں کیسے دیکھیں امیت جی مشرا جی نے بات بڑی شاندہ رہے کہی ہے اب اصل میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب پچھتائے ہوتا کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت تو چڑیا تو کھیت چگ گئی الیکشن ہو چکا ووٹ ڈل چکے نتیجے آنے باقی ہیں آج اگر صدر امیہ جی کچھ اس بات کو کہتے بھی ہیں کہ بھئی دلیتوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے یا میں کرسی چھوڑ دوں گا دلیتوں کے کارن تو یہ کہ ہاتھ سے پت بات ہی ہم اس کو کہیں گے اگر ہم ایزے راجنیتک وشلیشک اور پترکار کی بھومکہ میں ہم ہیں تو یہاں پر اس سمیں وہ جو مرجی کہتے ہیں بات ختم ہو چکی ہے اب جو تیر ہے وہ نکل چکا ہے اب تیر جب نکل چکا ہے تو اب آپ اس کی ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرو گے وہ پکڑنے میں آنے سے رہی بائیس سبھائیں پردھان منتری نریندر موڈی کرتے ہیں اس عمر میں آپ دیکھئے اس کو کیا کہیں گے آپ ایک تفان تھا یہ ایک راجنیت دیکھیں راجنیتی میں یہ مانا جاتا ہے یین کین پراکرین سام دام دند بھید جیسے بھی وہ آپ کو اپنی کرسی بچانی ہے تو کرسی بچانے میں وہ رہے ناکامیاب یہاں پر یہ کلیر ہے ابھی آپ دیکھ لیں گے آپ کو جو ابھی یہ ایکزٹ پول یہاں پر دکھا رہا ہے ایٹی سیون نائنٹی نائن یہ نائنٹی نائن ایک سو بیس کے پاس جائے گا اور یہ شد ان کو بی جے پی کو یہاں پر بہومت ملنے جا رہا ہے آپ تھوڑی دیر میں دیکھ لیں گے جی ڈی ایس کسی بھومیکہ میں نہیں رہے گی کیونکہ جنتہ نے ان پر وشواس کیا تھا پہلے بھی وشواس کیا تو اس وشواس کا کیا فل نکلا آپ دیکھئے کرناٹک سے جو پورے دیش میں ایک بہت بڑا پردیش مانا جاتا ہے وہاں سے بہت ساری چیزیں پورے دیش کو آتی ہیں وہاں سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں کانگریس کی وہاں پر جو سرکار تھی وہ سرکار اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کو ان کا حق چاہیے تھا جو نہیں مل سکا ایجوکیشن میں بہت پچھڑے رہے اس کے علاوہ کسان کے لیے کچھ نہیں کر پائے وہ دکھاوے کے لیے بہت کچھ کرتے رہے لیکن اصل میں کچھ نہیں کر پائے اس کا نتیجہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ لیں گے تین چار گھنٹے کے اندر اندر یہ صاف ہو جائے گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو درشتی کون تھا جس کے جریعے انہوں نے کام کیا جو سوچ تھی ان کے پیچھے کہ ہمیں یہ چناو جیتنا ہی ہے دو ہزار انیس کا سیمی فائنل آپ اس کو بڑا سیمی فائنل کہہ سکتے ہیں اور یہاں پر نتیجے یہ ثابت کر دیں گے کہ آج جو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نائک ہیں پردھان منتری نریندر موڈی انہوں نے جو کیا اس کا ریزلٹ تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چلنے لگ جائے گا چلیے چند جتی آتے ہیں آپ کے پاس لیکن اس بیچ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں چوبیس سیٹوں کے رجحان جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں سترے سیٹوں پر کانگریس نے بڑھت بنا رکھی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور چار سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے تو کئی نہ کہیں یہاں پر کانگریس کے پکش میں زیادہ رجحان فلال سامنے آ رہے ہیں اور تین سیٹوں پر جی ڈی ایس آگے چل رہی ہے کرناٹک ویدھان سبا چناب سے جڑی یہ بڑی خبر چوبیس سیٹوں کے رجحان اب تک سامنے آ چکے ہیں جس پر سترے سیٹوں پر کانگریس نے بڑھت بنائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی چار سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے چڑھ جی جی کس طریقے سے دیکھیں چلیے آرہیں آپ کے پاس ایک چھوٹے سے بریک کے لئے بریک کے لئے آپ کا سواغت ہے تو چرچہ اس بات کو لے کر ہم کر رہے ہیں کہ آخر کرناٹک میں کس کی جیت ہوگی لیکے 36 سیٹوں کے رجحان آ چکے ہیں 36 سیٹوں کے رجحان اب تک سامنے آئے ہیں جس میں 18 سیٹوں پر کانگریس آگے چل رہی ہے جبکہ 14 سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے چار سیٹوں پر جے ڈی ایس کو برہت یہاں پر ملی ہوئی ہے شکاری پورا سے بی جے پی کے مکہ منتری امیدوار یدو رپا آگے چل رہے ہیں رام نگر سے دیوے گوڑا کے بیٹے ایچٹی کمار سوامی آگے چل رہے ہیں تو کرناٹک ویدھان سبا چناب سے جڑی یہ بڑی خبر 36 سیٹوں کے رجحان اب تک سامنے آ چکے ہیں 18 سیٹوں پر کانگریس برہت بنائے ہوئے ہیں چودہ سیٹوں پر بی جے پی آگے چل رہی ہے جبکہ چار سیٹوں پر جے ڈی ایس برہت بنائے ہوئے ہیں شکاری پورا کی اگر ہم بات کریں تو یہاں سے بی جے پی کے جو مکہ منتری پت کے امیدوار ہیں وہ برہت بنائے ہوئے ہیں آگے چل رہے ہیں تو چلیے چرچہ کی ایک بار پھر سے شروعات کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ پرمود شرما جو کہ ورشت پترکار ہیں وہ بھی اس چرچہ کا حصہ ہو گئے ہیں وہ بھی اس چرچہ میں شامل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے سمواتا جتیندر چودھری بھی ہمارے ساتھ رازدھانی ڈلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس چرچہ میں شامل ہو گئے ہیں اگر آپ تک آواز آ رہی ہے جتیندر میں آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا کس طریقے سے ڈلی میں کیا حل چل آپ فلحال دیکھ پا رہے ہیں کانگریس بی جے پی کے جو نیتا ہیں کتنے کانفیڈنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر کسی سے آپ کے بات چیت ہوئی ہے تو دیکھیں پچھلے کئی ویدھان سوا چناؤوں کے بعد اگر ہم بات کریں کرناٹک کے اس ویدھان سوا چناؤ کی جس طریقے سے ایکزٹ پول کے جو نتیجے ہیں وہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں دونوں ہی جو پارٹی ہیں چاہے وہ ہم بھارتے جنتہ پارٹی کی بات کریں یا پھر دوسری طرف کانگریس کی بات کریں جو کہ دلی میں خاص طور سے ان پارٹیوں کے مکھے کاریلے بھی ہیں اس طریقے سے اگر ہم بات کریں تو دونوں ہی پارٹی ان ایکزٹ پول کو لے کر کے اپنے اپنے طریقے سے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پارٹے جنتہ پارٹی جہاں ایک سو تیس پلس کا دعویٰ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہیں کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ اب کرناٹکہ سے کانگریس کی واپسی ہوگی اور کس طریقے سے کانگریس ایک اتصاہیت اور اپنے جو راشتے ادھیاکس ہیں ان کے ندرت میں سرکار بنانے والی ہے یہ دعوی ہے رجحان جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں جس طریقے سے چھتے سیٹوں پر قریب رجحان آ چکے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم بات کریں جو مکہ منتری کے طور پر دعویدار کی بات کریں یا پھر پر مکہ طور پر جو چہرہ بنے ہوئے ہیں چاہے ہم یہ دورپا کی بات کریں جو کی اپنی جو شکاری پورا سیٹ ہے اس سے آگے چل رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمار سوامی کی اگر ہم بات کرے تو وہ ہے بھی اپنی جو بیدان سبا سیٹ سے اس سے آگے چل رہے ہیں لیکن اسی کڑی میں اگر ہم کانگریس کے جو چہرہ بنا کر کے سامنے لائے گیا ہے ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہیں کہیں ان کی سیٹ پر جو ہیں وہ فیلحال جس طریقے کے رجحان سامنے آ رہے ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں یعنی کانگریس کے لیے یہاں پر ایک جھٹکے کے طور پر ضرور شروعاتی رجحانوں میں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ جو کل رجحان ابھی تک سامنے آ رہے ہیں ان میں کانگریس جو ہے وہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے ابھی دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے اس بڑھت کو وہ برقرار رکھ پاتے ہیں آگے کیونکہ ابھی جس طریقے سے پہلے ہی جو گھنٹے کے جو رجحان ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس میں بھی بدلاب جو ہے وہ کچھ ہی سامنے انترال کے بعد دیکھنے کے لیے ملے گا کہ کس طریقے سے وہ بدلاب جو ہے وہ پرکس میں جاتا ہوا نظر آئے گا یا نہیں لیکن فیلحال اگر ہم بات کریں تو آہ راستے پارٹی کے طور پر چاہے کانگریس کی بات کریں یا بھاجپا کی بات کریں دونوں ہی پارٹی کے جو جو نیتا ہیں وہ پورے طریقے سے اتصاہت ہے اپنی جیت کو لے کر کے کہیں نہ کہیں آہ ان کا ان کو وہ پورے طریقے سے آشورست اپنے بیانوں میں اس سے پہلے سے ہی نظر آ رہے ہیں جی بلکل جتین ایک اور سوال میں آپ سے یہاں پر کرنا چاہوں گا کس طریقے سے آپ نے بتایا کہ بی جی پی جو ہے وہ ون تھرٹی پلس سیٹ کا دعویٰ یہاں پر کر رہی ہے لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ سو کا آپ نے ٹارگیٹ دیا تھا گجرات میں آپ یہ لکشے لے کر چل رہے تھے لیکن وہاں پر آپ کا بلبلہ جو ہے وہ فٹ گیا اور ایسا ہی کچھ کرناٹک میں ہونے والا ہے اسے کس طریقے سے دیکھا جائے دیکھیں اس پرش طور پر یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے کانگریس جو ہے وہ جیت کے نکٹ تک جو ہے وہ گجرات کے چناووں میں پہنچتے ہوئے نظر آئی تھی اور ایک بہتر ہے آکسیجن کی طرح جو ہے کانگریس گجرات کے چناو کو دیکھ رہی ہے اور اسی کو لے کر ان کا امانہ ہے کہ آپ کرناٹکا سے کانگریس جو ہے وہ واپس ہوگی جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دعوے جو ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے پارٹیوں کی طرف سے یہاں پر ضرور کیے جا رہے ہیں اور اسی کو لے کر کہ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ووٹ پرتیشت کی بات کریں تو ووٹ پرتیشت میں بھی آہ یہاں الگ الگ استیتی جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آئے گی کہ اگر آہ یہ دورپا اگر ہوتے ہیں تو ان کے وہاں پر اگر بہومت ملتا ہے تو کس طریقے سے مکہ منتری کا چہرہ جو ہے وہ یہ دورپا کو سامنے بھارتے جنتہ پارٹی کی طرف سے رکھا جائے گا صدر امیہ کی استیتی اگر ایسی ہوتی ہے تو کیا انہیں مکہ منتری پت کا دعوے دار بنایا جائے گا یا پھر جی ڈی ایس کے ساتھ اگر سمجھوتے کہ استیتی بنتی ہے تو انہیں مکہ منتری کا جو چہرہ ہے وہ کانگریس کو یہاں پر بدلنا پڑے گا کیونکہ جی ڈی ایس جو ہے صدر امیہ کے چہرے کے ساتھ آہ کانگریس کے ساتھ آلائنس میں نہیں جا سکتی ہے تری شنکو اگر استیتی بنتی ہے تو وہ اپنے آپ میں آہ کافی آہ جو وہاں پر جو کھیل ہوگا پورا اس میں بدلاب ہوتے ہوئے نظر آئے گا اور آروک خرید فروک تک کے لگتے ہوئے نظر آئیں گے فیلہال کیلکہ ایسی استیتی شروعاتی رجانوں میں بالکل بھی نظر نہیں آ رہی ہے کانگریس جس طریقے سے بڑھت بنائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پچھلے جو بیان ہے اگر کسی طریقے سے بیانوں کو لے کر کے اگر ہم بات کریں جو دعوے کو لے کر کے اگر ہم بات کریں تو اس میں اگر کسی طریقے کی کوئی تکاری دکھائی دیتی ہے اپنے اپنے وعدے ایک بار پھر سے آپ کے پاس ہم ضرور آئیں گے لیکن فیلہال آپ کا بہت بہت شکریہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ایک بار پھر سے ہم سمپرک ساتھیں گے لیکن پرموچ جی میرا سوال سیدھا ساپ سے یہی ہے کہ شروعاتی جو رجحان سامنے آ رہے ہیں حالانکہ یہ بہت ابھی انیشیل سٹیج ہے ابھی کچھ بھی کہہ پانا بہت جلدبازی ہوگی لیکن پھر بھی کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کانگریس جو ہے وہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں میں دیکھیں یہ تو شروعاتی رجحان ہے لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس کی کرناٹک میں کاٹے گی ٹکر ہوگی ابھی یہ شروعاتی رجحان میں بھلے ہی کانگریس آگے چل رہی ہے اور اگر جی ڈی ایس کی کہیں تو جی ڈی ایس بھی 20 سیٹ سے اوپر ہی لے جائے 20-25 سیٹ تو لہی جا سکتا ہے اور کانگریس اگر سمرتن دیتی ہے جی ڈی ایس کانگریس کو سمرتن دے گی یا انتیم سمیہ میں سمرتن لے کے ہی گورنمنٹ بن سکتی ہے باقی اگر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس بھی اپنے دم پر جو ہے سرکار بنانا بڑا مشکل ہے اور بی جے پی بھی جو ہے بڑا مشکل لگتا ہے جو میرے رائے ہیں بلکل جو اوپینین پولز سامنے آئے تھے اس کے بعد پھر ایکزٹ پول جو سامنے آئے چناو کے بعد اس میں کہنا کہیں اسی طریقے کی استطیق جو ہے وہ فیلحال دیکھنے کو مل رہی تھی جو ابھی چل رہا ہے کیونکہ کانگریس یہاں پر بڑت بنایا ہوئے ہیں حالانکہ بی جے پی زیادہ پیچھے نہیں چل رہی ہے لیکن پھر بھی کاتے کا جو مقابلہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر بازی کون مارتا ہے حالانکہ اس میں بہت سامنے لگے گا بھی چلیے بریک کا وقت ہے فوراں اٹھ رہا ہے موسیقی